موسیقی کچھ ملاقاتیں دروازہ کھول جاتی ہیں یا تو دل کے یا آنکھوں کے اسی چاہت میں ہم بھی آئے ہیں آپ کے بیچ ایک بار پھیڑ سے کیجے سویکار اسیم کا نمزکار دوستو کہتے ہیں کہ کئی بار طبیعت دوا لینے سے نہیں حال چال پوچھنے سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے کیسے ہو آپ جب یہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بہت ساری دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں ایک امید ہوتی ہے ایک حسرت ہوتی ہے بلکل قریب رکھا آپ کا ٹرانجسٹر یا پھر موبائل جسے کان لگا کر خاموشی سے سن رہے ہیں آپ ایک بڑی عجیب سی لط دل چاہتا ہے دل تلاشتا ہے دل کہتا ہے دل سنتا ہے دل اندازہ بھی لگاتا ہے سب ہوتا ہے ایک کارکرم میں اور وہ ہے ہمارا اور آپ کا دل ڈھونڈتا ہے کارکرم ساتھ بھیگے بارش میں یہ اب ممکن نہیں چلو بھیگتے ہیں یادوں کی بارش میں تم کہیں ہم کہیں یادیں ہوتی ہی اتنی خوبصورت ہیں نہ تو جینے دیتی ہیں اور نہ مرنے دیتی ہیں کسی خاص اپنے کے ساتھ بتائے ہوا وقت ایک افسانہ لکھ جاتا ہے یہ خیالات ہیں قصبہ شیشگڑ بریلی سے الیاز اتریسی کے آگے لکھتے ہیں کہ جو افسانہ لکھا ہوتا ہے اس میں بھیگی بھیگی سنہری یادیں کروٹ لیتی ہیں جب ہم اکیلے میں رات کے وقت ان یادوں کی دنیا میں کھو جاتے ہیں تو دل ڈھونڈتا ہے سکون کے پل ان کا ساتھ جو نادان دل کو کبھی میسر نہیں ہوگا صرف ان کی یادوں میں ہی دل کو تڑپنا پڑے گا بیچارہ دل شاید یہی کہتا ہوا اتنی دور چلا جائے گا وہ ہم سے جو بچھڑے تو یوں بچھڑ گئی زندگی غالب ہم زندہ تو رہے پر زندوں میں نہ رہے سہی کہا ہے الیاز بھائی کہاں کہاں پہ لٹے ہو شمار مت کرنا مگر کسی پہ اب ایتبار مت کرنا ہماری راہ میں کلیاں نہیں ہیں کانٹے ہیں ہماری راہ کبھی اختیار مت کرنا وقت گزرتا ہے اپنی رفتار سے ہم اس میں سے چھڑاتے ہیں کچھ لمحے انہی لمحوں میں یہ جذبات پھیجے ہیں گھڑی محلہ قصبہ کیمری سے راجو شمسی انجاننے حسین رات کا عالم کتنا پیارا ہے آج پھر تمہیں میرے دل نے پکارا ہے سارے بندھن تم توڑ کے آ جاؤ دیکھو کتنا خوبصورت موسم کا نظارہ ہے آج پھر اس شام میں کچھ دھوان دھوان سا ہے آج پھر اٹھا ہے دل میں تیری یادوں کا کوئی توفان یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ بہاروں کی رنگینیاں پھیر بلا رہی ہیں تمہیں ساری زنجیریں توڑ کر آ جاؤ چلے بھی آؤ دل نے پکارا ہے تمہیں محبت نے آواز دی ہے تمہیں تاروں سے جھل ملاتا یہ آسمہ چاند کا دھیمہ دھیمہ سا اجالہ ہواوں کی ہلکی سی چال پھولوں سے آتی مدھوش کر دینے والی خوشبو ہر طرف بہاروں میں رنگت ہے میری طرح اس جہاں کے موسمیں بہاروں کو تمہارا انتظار ہے یہ وہی مستانی رات ہے جس رات تم میرے سامنے آئے تھے تمہارے گلابی چہرے پر ہواوں کے جھونکے سے سیاہ زلفیں پکھر رہی تھیں اور اس پر چاندنی کا وہ نور جو تمہارے چہرے پر بکھر رہا تھا جس سے تم اور بھی حسین لگ رہے تھے کبھی میں تمہارے چہرے پر بکھری زلفیں سوار تھا تو کبھی میں تمہیں نہیں ہار تھا اسی طرح گزر گئی وہ ساری رات کتنا حسین تھا اس رات کا علم کاش وہ رات ساری عمر کے لیے ٹھہر جاتی تم مجھے دیکھتے میں تمہیں دیکھتا نہ تم اس سے دور ہوتے اور نہ میں تم سے دور ہوتا مگر گھڑی کی سوئیاں روکنے سے اگر وقت رک جاتا تو اس رات کے علم کو میں روک لیتا مگر ایسا کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں خیر یہ گزرا ہوا کل تھا جو وقت کے ساتھ گزر گیا مگر آج پھر وہی موسم کا نظارہ ہے پھر وہی ہوائیں وہی گھٹائیں وہی فضائیں وہی چاندنی رات ہے آجاؤ ان حسین وادیوں میں دل تمہیں ٹھونٹا ہے ان ہواوں میں ان فیزاوں میں ان ہواوں میں ان فیزاوں میں تجھ کو میرا پیار پکارے آجا جارے تجھ کو میرا پیار پکارے ہو رکھنا پاہوں میں خیچتی آہوں میں رکھنا پاہوں میں خیچتی آہوں میں دل پو جگ دل دل پکارے آجا جارے تجھ کو میرا پیار پکارے ہو فائدہ کس میں ہے نقصان کہاں رہتا ہے پیار کے کھیل میں یہ دھیان کہاں رہتا ہے زندگی سن تو یہی پر رکھنا ہم حالات بدل کر ابھی آتے ہیں اسی بھروسے کے ساتھ یہ چٹھی نباب الدین صاحب کی وہ کون تھا جو گیا ہے اداس کر کے مجھے وہ کون ہے جو مجھ میں اداس سا رہتا ہے آج پھر میری آرزومندی تیرے قریب آنے کی ہے تجھے اپنا بنانے کی ہے میں یہ بات ایک مدت سے جانتا ہوں تو میرا دامنگ رفتا ہے میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تو میرا رفیق کے سفر بھی ہے مگر کیا کروں کس طرح اپنے نادان دل کو یقین دلاؤں کہ میں بھی تو تیری حضرتوں کی دامنگیری کا اور تیرے قربے خاص کے خیال کو اپنے سینے سے لگائے اس دشت دنیا میں بھٹکتا پھرتا ہوں کبھی جب قدم لڑکھڑاتے ہیں تو تیری یہ دل فریب یادیں مجھے سہارا دے کر گرنے سے روک لیتی ہیں اور پھر تیری چھون کے احساس کے جگنو میری آنکھوں میں چمک اٹھتے ہیں میں ایک نئے جنون کے ساتھ اس منزل کی جانب ایک نئے جسپے کے ساتھ چل پڑتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب راہی کی کوئی منزل نہ ہو اور راستہ طبیل دھنلا دھنلا سے لگے تو اس راہ پر وقت رائے گا نہ کیا جائے اس راہ پر رک جانا ایک بہتر عمل ثابت ہوتا ہے ورنہ زمانہ دیوانہ کہ کر سنگسار کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے مگر کیا کریں کیا نہ کریں ہم رکنے کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں اب ایک وہی سرہ پر ذریعہ حیات ہے جو اگر سامنے آ جائے تو شاید یہ قدم جم چائیں ورنہ ان قدموں نے کب کی خودی سے بغاوت کر رکھی ہے اکسا سوچتا ہوں یہ جیستے گم کس کس کی امانت سمجھوں ہر کوئی شیر دامن ہونے کے دستاویس لیے پھڑتا ہے اور گمرہ کر کے مجھے اور میرے زمیر کو سر بازار نیلام کرنے کی چاہت دل میں لیے رہتا ہے اس بھیڑ میں ایک اس ظالم ستمگر کا ہی چہرہ نظر نہیں آتا جس کی پیروکاری میں زیست نہ اہل ہوئی جا رہی ہے کیا ماجرہ کیا سبب ہے کوئی تو اس معمہ حیات کو سلجھائے کوئی تو وہ منزل دکھائے جو مجھے اس کی یاد سے غافل کر کے رہتے آگوش میں چھوڑ جائے میں کچھ دیر ٹھہر کر بیٹھ جاؤں آرام کرلوں نیند کے دائرے میں سمٹ جاؤں ایک ایسے علاقے کی سیر کرلوں جو کب سے دور کہیں چھوٹ گیا ہے شاید یہی میری وہ آخری منزل ہوگی جو مجھے میرے حقیقی محبوب سے ملائے گی میں بھی لپٹ جاؤں گا اور کچھ اس طرح سے اپنے جسم کو اس کے حوالے کر دوں گا کہ حیات غم اٹھانے کو باقی نہیں رہے گی بس کچھ رہے گا تو وہ میری یادیں جو اس روح زمین کی خاک میں گردش کرتی رہیں گی اور دل بہت کچھ ڈھونڈتا رہے گا کچھ اسی طرح کی باتیں دل ڈھونڈتا ہے کے لیے آج اس چٹی میں بھی ہیں جو ہمیں ملی ہے بہیڑی سے انجمبائی خالدہ بیگم اور دانش انجم کے ایسا لگتا ہے کہ اب دور تباہی ہے شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے ایسی تفتیش تو دنیا میں نہیں ملتی قاتل ہی لڈیرا ہے قاتل ہی سپاہی ہے صاحبوں اللہ نے اس دنیا کو بے شمار رنگوں سے سجایا پھر آدمی کے وجود میں محبت کی شمعہ روشن کر کے ہر زی روح کو برابر کے حقوق اور محبت کے ساتھ جینے کا سلیقہ بتایا یہی محبت کے طور طریقے ہمارے بزرگوں اور رشیمونیوں نے بتا کر ہمیں محبت کے راستوں پر چلنے کا درس دیا مگر افسوس دور حاضر پر جب آج نظر جاتی ہے تو معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے انسانیت ظلمت کے اندھیروں میں مو چھپائے کہیں سے سکتی نظر آتی ہے آج کسی مظلوم کی آہوں کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہرسو کشیدہ ساماخل بگزو حسد دغافریب ایاری اور مکاری کا بازار گرم ہے انصاف اور حق پرستی تو محض بے نام سی کوئی چیز لگتی ہے اس دنیا کو ظلمت قدہ بنانے والے لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ شاید دنیا نظام محبت سے ہی چلتی ہے دل ڈھونڈتا ہے محبت کے ان علم برداروں کو جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ہمیں وفا اور محبت کا درس دے گئے ہمیں بھی صاحبوں اپنے دل و دماغ کی زمین پر محبت کے بیچ پونے ہوں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محبت کی فصلیں کاٹ سکیں یہ دنیا کسی کی جاگیر نہیں ہے ایک دن اسے چھوڑ کر سب کو جانا ہے بس اتنا ہے کہ کوئی پہلے کوئی بات میں تو پھر کیسا اقتدار کیسا قرور کیسے ظلم و ستم کیوں نہ زندگی کے راستوں پر محبت کے پھول کھلاتے چلیں تاکہ ہمارے بعد ہمیں لوگوں کا دل ڈھونڈتا رہے ذرا سی دھوپ ڈھل جائے تو ان کا حال پوچھیں گے یہاں کچھ سائے اپنے آپ کو پیکر بتاتے ہیں جیتے جی دنیا کو جلایا مر کے آپ جلا پوچھو جانے والے سے کوئی تیرے ساتھ چلا یہ دنیا نہیں جاگیر کسی کی یہ دنیا نہیں جاگیر کسی کی راجہ ہو یا رنگ یہاں تو سب ہیں چوکی دار کچھ تو آ کر چلے گئے کچھ جانے کو تیار یہ دنیا نہیں جاگیر کسی کی دوستوں دنیا کو نفرت کا یقین نہیں دلانا پڑتا مگر لوگ ہیں کہ محبت کا اور دوستی کا ثبوت ضرور مانگتے ہیں ہم اس بستی میں اکثر آئینے لے کر نکلتے ہیں کہ تہ در تہ زمینوں سے جہاں پتھر نکلتے ہیں بات ان چٹھیوں کی جن سے پھیلتی ہے خوشبو زندگی سے جڑے مسئلوں کی کچھ خاص باتوں کی گرام محش پرخیم سے توفیق احمد صدیقی عطیق احمد صدیقی محمد دانش صدیقی اور گلشن صاحبہ کہتے ہیں جب تالاب بھرتا ہے تب مشلیاں چیٹیوں کو کھاتی ہیں اور جب تالاب خالی ہوتا ہے تب چیٹیاں مشلیوں کو کھاتی ہیں موقع سب کو ملتا ہے اپنی باری کا انتظار کرو ہمت کبھی مت چھوڑو حوصلہ بنائے رکھو اپنے آپ پر اور خدا پر بھروسہ رکھو انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی اچھے لوگوں کی باتیں کرولا مردبات سے ایوب خان ارمکڑیا اور شعیب خان کی کلم سے اچھے لوگوں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا چاہیے وہ مہندی کی طرح ہوتے ہیں جو بھی اس کے پاس آتا ہے اس پر اپنا رنگ ضرور چھوڑ دیتی ہے مگر برے لوگ اور برے انوبہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں ہمیں بہتر انسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو وہیں ہمارے شوطہ ہیں دیشان خان سمیر خان آمیر خان حبیب خان اور ان کے بہت سارے ساتھی ملہ کھیڑا بلاسپور کے جیسے جل کے بینا جیوان ادھورا ہے اسی پرکار ورکشوں کے بینا جینا بہت مشکل ان سے ہمیں چھایا تھنڈی ہوا شدھ واداوران ملتا ہے انہیں کاتنا نہیں چاہیے اگر کاتو تو اس کے بدلے کئی گناہ پیڑ پودھے لگاؤ گھرمیا خان رامپور سے قدیر بھائی لکھتے ہیں کہ وہ دل کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بھولاتے تیری یاد وقت کے ساتھ اور ستانے لگتی ہے لاک بھولاتا ہوں تھوڑی دور چلتا ہوں تو محسوس یہ ہوتا ہے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے میرا دل کھچا چلا جاتا ہے دل انہیں ڈھونڈنے لگتا ہے کیسا یہ روح مجھے لگا ہے کاش کسی اور کو نہ لگے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں گانی سمادی روٹ رامپور سے گوفار کا اور شہزاد شکیل میرے زندگی میں بس ایک کتاب ہے ایک چراغ ایک خواب ہے تم ہو یہ کتاب یہ خواب وہ منزل ہو تم جو میں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ پسر کروں آج کل یہی اساسہ زندگی ہے کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو میرے دل جا خوش خبر یہ ہے تمہارے سوا کبھی کسی کا ذکر نہ ہو لیکن ذکر بھی ہوگا بات بھی ہوگی بات ایک خاص موضوع کی ساتھ الروٹ بھوالی سے ازار سائبہ اور یمن جہاں یمن کی اس چٹھی میں اس چٹھی کو پڑھیں اس سے پہلے ایک چٹھی پڑھنی ضروری ہے کوٹرہ رامپور سے راشدہ نشہ نازیہ شانو تانی اور انشا کی بیٹے کا سممان ہے جگ میں بیٹی کا کوئی مان نہیں دنیا والوں مجھے بتا تو بیٹی کیا سنتان نہیں بیٹا ساتھ چھوڑ بھی دے گا بیٹی کبھی نہ چھوڑے گی جب جب اس نے بندھن توڑا دو رشتوں کو توڑے گی بیٹا تو ایک کل کو تارے بیٹی دو کو تارتی ہے ماتا پتا نانا نانی کے سپنوں کو سوارتی ہے بھئیہ دوج رکشہ بندھن بین بیٹی کیسے مناتے تم بیٹی نہ ہوتی تو کنیا دان کا پنک کیسے کماتے تم جب جب ماں بیٹی جنتی ہے باپ کی ہوتی جگہ سائی ہے دنیا والوں یہ تو سوچو بین بیٹی کے سونی پڑی کلائی ہے بیٹا ہو تو مٹھائی بٹے ہے بیٹی ہو تو کوئی دان نہیں دنیا والوں مجھے بتا دو بیٹی کیا سنتان نہیں اسی بات کو ساتھال روڑ بھوالی سے ازھر سائیبہ نے اور روان کی دی ہے عیب نہیں جس میں ہے کوئی بھری صرف ہے خوبی ساری ہے پرمیشور بھی ادھورے اس کے بینا کہتے ہیں جسے ہم سب ناری آج ہر دن کی کچھ خبریں سب کا دل دہلاتی ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو کیا یہ وہی زندگی ہے جس کا سپنا دیکھتی ہیں بیٹیاں آج پورا سماج نارا لگاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیا یہ سپنا حقیقت میں سچ ہوتا دکھ رہا ہے اسہائے ماں اور لاچار باپ آج بھی ڈرتے ہیں رشتوں کے سوداغر کے آنے سے دہیز نامک سماج کی اس تُچھ سوچ کے گھر کر جانے سے جبکہ اس تری ممدہ کا دوار ہے یا پھر یوں کہوں تو اس تریہاں کچھ بھی برباد نہیں ہونے دیتی سہیشتی ہیں سمحالتی ہیں ڈھکتی ہیں باندھتی ہیں امید کے آخری چھوڑ تک کبھی درپائی کر کے کبھی ٹاکہ لگا کے کبھی دھوپ دکھا کے تو کبھی ہوا جھلکے کبھی چھانٹ کر تو کبھی بین کر کبھی توڑ کر تو کبھی جوڑ کر دیکھا ہوگا نا آپ نے ہی اپنے گھر میں انہیں کھالی ٹبے جوڑتے ہوئے بچی ہوئی تھیلیوں کو موڑتے ہوئے بچی روٹی شام کو کھاتے ہوئے دوپہر کی تھوڑی سبسی میں تڑکہ لگاتے ہوئے دیوار کی سیلن تصویروں سے چھپاتے ہوئے بچے ہوئے کھانے سے اپنی تھالی سجاتے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے ہو یا ٹوٹا ہوا بٹن ہو پرانہ اچار ہو یا سیلن لگے بسکٹ پاپڑ ہو ڈبے میں پرانی دال ہو یا گلے ہوئے پھل ایک عورت ہی بہت خوبی سنجھو سکتی ہے سنبھال سکتی ہے آج عورت کو حقیرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر بیٹی ہے عورت تو ماں بھی تو عورت ہے بیبی بھی تو عورت ہے بہن بھی تو عورت ہے اس لیے عورت کی اہمیت کو سمجھئے جس دن وہ مو مڑے کی مکان گھر نہیں رہے گا آج دل ڈھونتا ہے اس لیے خط لکھنے بیٹھی تو میری بیٹی یمن نے میرے ہاتھ سے کلم اور سادھا کاغذ لے لیا اور اس سادھے کاغذ کو کب اس نے رنگین کر دیا شاید ناری کے اسی وشاہ کو لے کر وہ بہت جنتت ہے اس کا ہی نام تناری ہے غم سہتی ہے جو پرہتی ہے کیسی یہ لاچاری ہے دل کے مندروں میں کہیں بندگی نہیں کرتے پتھر کی عمارتوں میں خدا ڈھونتے ہیں لوگ وقت کیسے کتنی جلدی بیٹتا ہے اندازہ بھی نہیں لگتا عمر ڈھلتے دیر کہاں لگتی ہے دیکھیں نا سال بھی آدھے سے زیادہ کا سفر تکر چکا ہے پوچھا چڑیا سے گھونسلا کیسے بنتا ہے تو بولی کہ تنکا تنکا اٹھانا بڑتا ہے نہ سمجھ سکے کبھی جینے کا حساب کتاب عمر میں جتنا چوڑا زندگی اتنی ہی گھٹ گئی یہ چٹھی شیشگڑ سے عارف آزاد صاحب کی ساتھ میں ہیں قوسر آرزو آج ہم جوانیوں کی دہلیس پر کھڑے ہوئے کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہم اکل اور شعور کے دلدل میں آبھسے خواہشوں اور خوابوں کے نگر میں نفرت اور عداوت کے قبیلوں میں قید ہیں جہاں ہمیں سکون و شادمانی کے دو پل بھی محسن نہیں ماباپ کی شفقتیں دادی نانی کا پیار دولار ان کی وہ لوریاں آج نصیب نہیں اگر حاصل ہیں تو الجھنے پریشانیاں دشواریاں ان سبھی دشواریوں کے درمیان دل ڈھونڈتا ہے سکون کے وہ پل نادانیوں کے وہ لمحے شرارتوں کے وہ موسم جو اب حیات ماضی کی یادگاروں تک ہی محدود ہیں دل ڈھونڈتا ہے وہ برسات کے موسم میں کاغذ کی کشتی بنانا اسے پانی میں چلانا کاغذ کی گیند بنانا ہوائی جہاز بنانا انہیں ہواوں میں اڑانا دل ڈھونڈتا ہے کھیتوں کی پگڑنڈیوں پر ساتھیوں کے ساتھ گھومنا تہلنا بچپن کا وہ کبڑڈی کھوکو بولیبال اور وہ پہلے گلیوں میں یا پھر پی ڈبلو ڈی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنا دل ڈھونڈتا ہے وہ بچپن کا اسکول جانا چھبیز جنوری اور پندرہ اگست کا خاص انتظار کرنا شان سے لہراتے تیرنگے کو سلوٹ کرنا مہاپرشوں کی آزادی کی کہانی سننا کبھی چندر شیکھر بھگت سنگھ سبحہ شندر بوس بننا یہ سب بچپن کی یادکاریں ہیں جنہیں آج بھی لمحہ لمحہ دل ڈھونڈتا ہے ہزاروں پریشانیاں مسئبتوں کے درمیاں دل بہت کچھ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے سچ ہی کہا عریف صاحب بہت کچھ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے دل رکنا پڑتا ہے ٹھہرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے اور رک رکر چلنا بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ بھاگ دوڑ میں تو زندگی ہی نکل جاتی ہے ویسے بھی قیدی ہی تو ہیں سمیہ کوئی خواب کا کوئی خواہشوں کا چٹھی گرام کرلی پرانی مجزد سے لکھنے والے لال محمد انساری لالو مستری انساری محمد یاسین انساری عبرار حسین انساری نسار انساری ببلو کیپٹن اور افزال انساری پیار وہ ہم کو بے پناہ کر گیا پھر زندگی میں ہم کو تنہا کر گیا چاہت تھی ان کے عشق میں فنا ہونے کی مگر وہ لوٹ کے آنے کو منع کر گیا ساون کا مہینہ بوندہ باندھی اندھیری رات ساڑھے دس بجے کا وقت میرے پاس ہے میرا پیارا دوست ریڈیو بچ رہا ہے آکا شونی رامپور شاید دل ڈھونڈتا ہے کاری کرم شروع ہو چکا ہے بہت دلچسپ انداز بہت خوبصورت آواز بہت اچھا لگ رہا ہے ساون کا مہینہ بھیگا بھیگا موسم ہر طرف مینڈک کی ٹرر ٹر کی آواز وہ رمجم پوہاروں کو دل ڈھونڈتا ہے وہ کاغذ کی ناؤ کو دل ڈھونڈتا ہے دل ڈھونڈتا ہے ان بچپن کی یادوں کو اتنا پیار دیا لوگوں نے بچپن میں شاید اس لیے جانے والے کبھی نہیں آتے آنکھ روئے گی تیرے جانے کے بعد یاد آئے گی تیرے جانے کے بعد وہ جانے والے لوٹ کر دیکھ لینا شاید یہ زندگی نہ رہے تیرے جانے کے بعد لال محمد صاحب بہت خوبصورت لفظوں میں آپ نے اپنے دل کے جذبات ہم تک بھیجے اتنا ہی کہیں گے صدا کرزدار رہی ہے ان کے جناب جو آپ کے لیے کبھی خود کا وقت نہیں دیکھتے ایک عمر کے بعد آئے جو ہم لوٹ کر گھر میں محسوس کیا خود کو کئی روز سفر میں اور ایک لمبا سفر تکر کے یہ چٹھی جمنی محلہ اسلام نگر سے مظفر علی خان اور ردندیب آ رہے گی ساری بستی میں یہ جادو نظر آیا مجھ کو جو دریچہ موسم کے ساتھ انسان کی بے شمار یادیں چڑی ہوتی ہیں ایسا احساس ہوتا ہے یہ ساون ہم سے کچھ کہہ رہا ہو یہ نظر کسی کو ڈھونڈتی ہوئی دور تک چلی جاتی ہے ساون کی تھنڈی پہار جب تن کو چھوٹی ہے تب یاد آتے ہیں وہ باغوں میں پڑنے والے چھولے دلو جانکو مسرور کرنے والے ساون کے وہ گانے یاد آتا ہے پہلے ان کا ملنا پھر بچھڑنا لمحہ لمحہ بڑھتی دل کی بے قراریاں جب تک یہ دل نجانے کیا کیا ٹھونڈنے لگتا ہے یہ بے قرار دل کبھی ان کی یادوں میں تو کبھی ان کی گلیوں میں گم ہو جانا چاہتا ہے یہ محفل بے قرار مایوس دل کو سکون دینے کی آرام کہا ہے یہاں آ کر یہ دل کافی حد تک اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے یہ وہ ذریعہ ہے جو پریشان دلوں کو سکون عطا فرماتی ہے پروگرام کے ذریعے یہ دل نجانے کیا کیا ٹھونڈتا ہے وہ سبھی جب مل جاتا ہے تو بے چین دل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا کہ جہاں مل گیا الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں یہ دل کے سودے ہوتے ہیں جو دل کو مرہم لگتے ہیں کبھی زخم سریخے لگتے ہیں الفاظوں کے بازار میں تم یہ سودہ تیہ کرتے رہنا ہم تک ان کو دیتے رہنا ہم سے بھی انہیں سنتے رہنا پھر ملیں گے آج بس اتنا ہی عسیم کا نمازکار بیٹھے رہے سب جے جانا کیے رہے دل جونڈتا ہے موسیقی موسیقی